اَلْسُمْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنبِيَاءِ وَالْمُسَلِينَ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَاسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ امَّا بَعْدِ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو نظام بنائے ہیں وہ نظام بہت سے لوگوں پر مخفی رہتے ہیں اور بہت سے لوگ ان نظاموں کو جانتے ہیں اور جب آثار ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اصل مرس کا پتا چلا لیتے ہیں بہت سے مورخین نے ایک بات نقل کی ہے اور وہ بات سچائی پر مبنی ہے کہ نوشیروان بادشاہ کے زمانے میں ایک شہزادہ شکار کے لیے نکلا اور وہ ایک چگہ پر پہنچا اور اس نے خیمہ لگایا شام کا وقت تھا اور اس کے نوکروں نے چار پائیاں بچھائیں آسمان صاف تھا تارے گھنے تھے اور جب وہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک بڑھیا آئی اور اس بوہی عورت نے ان لوگوں سے کہا کہ تم کون ہو معلوم ہوا کہ یہ شہزادیں ہیں تو اس نے کہا مجھے اس سے بحث نہیں ہے میں تو یہ جاننا چاہتی تھی کہ تم لوگ کس مقصد سے آئے ہو انہوں نے اپنے مقصد کا ذکر کیا اور پھر اس بڑھیا نے بتایا کہ بچوں آج رات کو بارش ہونے والی ہے شدید اور یہ جس جگہ تم نے خیمے لگائے ہیں یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ اور یہ قریب کا جو ٹیلہ ہے یہاں چلے جاؤ کیونکہ بارش ہوگی تو تمہارا سب اسباب و سامان بہ جائے گا شہزادہ ہسا اور اس نے کہا کہ آپ کے مشورے کا تو شکریہ لیکن دور دور تک کچھ آثار نہیں ہیں تو بڑھیا خاموشی سے واپس چلی گئی اور لوگوں نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا رات کی تاریخی میں جب کوئی رہنمائی کرے اور لوگ اسے قبول نہ کریں تو اگلے دن کی صبح بتا دیتی ہے کہ نصیحت کرنے والا سچا تھا یا جھوٹا شہزادہ اور اس کے دوست ہسے اس کے جانے پی عباد اور باتیں کرتے رہے اور سو گئے اور رات بارش پر سی اور ایسا شدید ریلہ آیا کہ سب اسباب و سامان بہ گیا اور انسان اور جانور ہی بچے کچھ نہیں رہا تو شہزادہ اقل مند تھا اس نے کہا جو ہونا تھا سو ہوا لیکن اس گڑیا کو بلاؤ یہ معاملہ کیسے ہے پیش کی گئی تو اس نے کہا کہ میری ساری زندگی اس چنگل میں اس کٹیہ میں گزری کرم لوگوں کا چھوٹا سا خاندان یہی رہتا ہے اور میں نے اپنے مرغے کو دیکھا ہے کہ جب یہ مرغہ شام کے وقت بانگ دیتا ہے اور اپنے پنجے زمین پر مارتا ہے مٹی اڑاتا ہے تو جس قدر مٹی اڑتی ہے جتنی اس میں شدت ہوتی ہے اتنی شدت سے اگلے دن یا رات کو پانی برستا ہے تو میں سمجھ گئی کل شام کو یہ علامت دیکھ کے کہ یہ ہونے والا ہے اور تمہاری شان و شوقت نے میرے دل میں یہ بات دالی کہ تمہیں اس خطرے سے آگاہ کروں جو پیش آنے والا ہے اور تم نے میری نہیں مانی اور صبح نے تمہیں بتا دیا کہ رات کی رہنمائی درست تھی یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی ایک لمحے کے لئے فرض کر لو کہ یہ واقعہ سچائی پر مبنی نہ ہو تو آج کے دور میں محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا اور اکثر و بیشتر ان کی باتیں سچائی پر مبنی ہوتی ہیں بارش ہو بھی جاتی ہے اور دھوپ چمکتی ہے یہ سب چیزیں ایک نظام کے تحت ہیں اور اس نظام کو جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا اثرات مرتب ہوں گے داکٹر کو دیکھ لیجئے داکٹر علامات کبھی کبھی چہرے کا رنگ دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس میں یہ یا یہ یا یہ بیماری ہو سکتی ہے اور مریض کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اس میں کیا سمٹمز پائی جاتی ہیں کبھی وہ مرض کو سمجھ کر پھر علامتوں تک پہنچتا ہے جب اس کی زندگی کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے اور جب کوہنا مشک اور تجربہ پار ڈاکٹر ہوتا ہے وہ علامتیں دیکھ کر مرض تک پہنچ جاتا ہے تو یہ دونوں باتیں ہوا کرتی ہیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ کوئی بھی عمل کس وجہ سے ہوتا ہے اور یہ تو سائنس اور طبیب اور ڈاکٹر کی بات تھی کجھے سب سے بڑے امت کے خیر خواہ ناصح دعائی اور بشارت دینے والے تھے یعنی حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا اور نبوت نے رہنمائی کی اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے تبرانی میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اذا ظلم اہل الزمت کانت دولت دولت العدو جب تم ان لوگوں پر ظلم کروگے جن لوگوں کو کسی معاہدے کے تحت تم نے اپنے ملک میں آنے کی اجازت دی ہے تو اگر ان پر ظلم ہوگا تو یاد رکھو تمہارا ملک دشمنوں کے حوالے کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دور میں جن جن لوگوں کو غیر مسلموں کو وہ یہودی ہیں عیسائی ہیں کسی بھی ملک کے رہنے والے ہیں جب حکومت نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہمارے ملک میں آئیں اور ویزا سٹنپ کر دیا تو اب ان پر یہاں کے مسلمان اگر ظلم کریں گے تو اس کے نتیجے میں ان کی اپنی مملکت ٹوٹ جائے گی اور ان کی اپنی مملکت کو دشمنوں کے حوالے کر دیا جائے گا یہ اس ظلم کا اثر ہے جو مرتب ہوتا ہے اس لیے جتنے بھی لوگ خواہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں جب حکومت وقت نے اجازت دے دی کہ آپ اتنے مہینے کے لیے ہمارے ملک میں آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے ذمہ داری دے لی کہ اتنے عرصے تک جو آپ ہماری اور آپ کے مال کا تحفظ ہمارے ذمہ ہے آپ کی جان وہ بھی ہمارے ذمہ ہے آپ کا مال وہ بھی ہمارے ذمہ داری ہے اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے کوئی فرق نہیں پڑھتا اس سے کہ آنے والا یہودی ہے یا عیسائی ہے اگر وہ جنگ نہیں کرتا اگر وہ مسلمان کو کہ وہ ایسے کافر کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھائے حضور اکدس نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی مملکت کے ذمہ دار لوگوں نے اس عیسائی اور یہودی کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دے دی اور پھر اس پر ظلم ہوا تو قیامت کے دن اس کافر کی طرف سے اللہ کی ہاں جب مقدمہ دائر ہوگا تو میں وقین بن جاؤں گا اور تمہارے خلاف وہ شکایت کروں گا کہ ان لوگوں نے ایک غیر مسلم کو اپنے ملک میں بلایا تھا اور جب وہ آیا تو انہوں نے اسے ظلم کا نشانہ بنایا یہ حضور والا عیسائی ہے یا یہ وہ بہرحال انسان تو ہے جب آپ نے اسے ویزا دے دیا تو اس نے آپ پر اعتبار کیا اور آپ کے ملک میں آیا اور یہاں اسے نقصان اٹھانا پڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غداری ہے بد اہلی ہے اور وہ انسان اخلاقیات سے گر جاتا ہے جو اپنی زبان سے کہے اور کیے گئے کول و قرار کی لاج نہ رکھے اس لیے قتل بہت بڑے مظالم میں سے ہے حدیث کا اگلا حصہ بھی سن لیجئے پھر پلٹتے ہیں اس پہلے حصے کی طرف اور حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا وَإِذَا قَصُرَ الزِّنَ قَصُرَ السِّبَ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب مسلمانوں میں بدکاری عام ہو جائے گی تو قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا ایک قوم ہے اس کو اپنے دین اور مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے حتیٰ کہ ایسے بھی مل جائیں گے جن کے لیے غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ صرف مرد اور عورت کے تعلقات کو جانتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ان کا معاملہ الگ ہے مگر ایک قوم جو اللہ کی واحدانیت کی قائل ہو اور حضور اکبیس صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ختم نبوت اور ختم رسالت کی قائل ہو اور پھر وہ ایسی بدکاری کی بات کریں تو اس کی سزا دنیا میں یہ ملتی ہے کہ ایسے مسلمان قید کر لیے جاتے ہیں اور قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے پانی گرتا ہے اور پانی گرنے سے ندیوں نالوں سے جب وہ سمندر میں گرتا ہے تو فضاء میں نمی کا تناسب کم ہوتا ہے بڑھتا ہے یہ وقت کے ساتھ ہے کہ کس موسم میں پانی گرا اور بس اسی طرح جب کسی بھی قوم میں بدکاری کی کسرت ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہاں پر جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں پھر وہ پکڑے جاتے ہیں اور قیدیوں کی کسرت ہو جاتی ہے قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے سو یا تو وہ مسلمان ہی نہ ہو اور اگر وہ مسلمان ہے تو پھر ایسی حرکتیں نہ کرے نتیجہ یہ کہ اس حرکت کی وجہ سے اس کائنات کائنات اخلاقیات پر فرق آتا ہے اور روحانیت کے موسم پر فرق آتا ہے بجائے نور کے اور روشنی کے اندھیرے اور ظلمتیں عام ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں دشمن غالب ہو جاتا ہے اور سینکھنوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان قید میں چلے جاتے اور اگر ظلت سے بچنا ہے تو عقل نہیں نبوت نے خبر دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اپنے معاشرے کو پاک رکھو اس بری حرکت سے اور اگر یہ بری حرکت پائی جائے گی تو اس کے نتیجے میں پھر تم لوگ دشمن کی قید میں چلے جاؤ گے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نمک سے پرہیز کیجئے اور اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کا بلڈ پریشر ایسے ہو جائے گا اور اچانک آپ کی موت سڈن ڈیتھ یہ بھی ہو سکتا ہے بس ایسے ہی نبوت یہ بتاتی ہے کہ دیکھو جن لوگوں کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں اور وعدے ہیں اور تم نے انہیں اپنی مملکت میں دعوت دی اور بلایا ہے ان کے ساتھ بد اہدی نہ کرنا اگر تم کروگے تو تمہارا ملک دشمنوں کے حوالے ہو جائے گا اور دیکھو مسلمان ہو تو پھر اس کے بعد یہ بدکاری کی حرکت نہ یہ وہ بات ہے اور اس میں سے بھی پہلی بات جس کی طرف پلٹتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے خون بہانے سے شدت سے منع کیا ہے اور اللہ نے بار بار قرآن کریم میں کیوں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے یہ بات بیان کی ہے اور یہ قید لگائی ہے کہ اللہ بالحق دیکھو کسی کا خون کرنا جائز نہیں خون بہانہ جائز نہیں ہاں مگر اللہ نے اجازت دی اللہ کی اجازت نہ ہوتی تو مرغی کو زبا کرنا بھی جائز نہ ہوتا یہ جانوروں تک کا خون اللہ کی اجازت اور مرضی اور اللہ کی اس اجازت کے تحت ہے جو اس نے کہا آیا کہ جانوروں کا گوشت کھانا چاہیز ہے اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ جانوروں کو بھی زبا نہیں کیا جا سکتا تو پھر کون اس کو زبا کر سکتا تھا اگر اس کے دل میں خدا کا خوف اسی لیے صحیح بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ان کی روایت آئی ہے انہوں نے کہا کہ حضور عبداللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے جب حساب ہوگا تو سب سے پہلے اللہ اپنے حقوق کے بارے میں بندے سے پوچھے گا الصلاة نماز اول ما یحاسب علیہ العبد الصلاة نسائی کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز اللہ کیا جو پوچھی جائے گی اللہ اپنے حقوق کے بارے میں کہے گا اور اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ نماز وقت اور جماعت کی پابندی سے پڑھی جائے تو اللہ پوچھے گا کہ میرے اس حق کا کیا کیا وَأَوَّلُمَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاع اور سب سے پہلے انسانوں کے معاملات میں خون کا حساب شروع ہوگا اور دوسری جگہ نسائی میں آیا ہے سید علی رضی اللہ انہوں کہتے تھے کہ اَنَا اَوَّلُمَن جَسَا میں پہلا شخص ہوں گا جو گھٹنوں کے بل اللہ کے حضور میں بیٹھ چاہوں گا اور ارز کروں گا کہ پرردگال میرا خون کیوں بہایا گیا مجھے میرے رفقہ کو کیوں قتل کیا گیا اور سید علی رضی اللہ انہوں بہت مظلوم شخصیت تھے حضرت عثمان رضی اللہ انہوں بہت مظلوم شخصیت تھے باقیوں نے ان کو دنیا سے رخصت کر دیا اس حال میں کہ وہ روزے سے تھے اور اس حال میں کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کا چنازہ نہیں پڑھنے دیا اور سیدنا علی رضی اللہ انہوں کی میجت کو دفن کیا گیا اس خوف کے ساتھ کہ کہ کہیں لوگ ان کی میجت کو نکال نہ لیں اس لئے قتل اور خون وہ کسی کا بھی ہو مسلمان ہے غیر مسلم ہے کچھ ہے اگر وہ میدان جنگ نہیں ہے اور اگر وہ قانون اور شرعی قانون کی گرفت میں نہیں آتا اور اس نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے تو یہ خون بہانہ بند ہونا چاہیے وگرنا اللہ کی طرف سے اس قتل اتنی شدید چیز ہے کہ انسان ایک من پہلے کچھ اور ہوتا ہے اور قتل کا خون ابھی خشک نہیں ہوتا اور انسان کے دل کی حالت بدل جاتی انسان ہے گناہ ہوتے ہیں اور خدا کی نافرمانی ہوتی ہے مگر یہ قتل ان میں بدترین چیز ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما کہ مومن آدمی کے لئے گنجائش رہتی ہی ہے اس کے دین میں جب تک کہ وہ حرام کام نہ کر لے اور حرام کاموں میں بدترین خون بہانہ رب اللہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں وراتات الامور ورطہ کہتے ہیں عربی میں اس کام کو جس سے نجات پانا بہت ہی مشکل ہو جائے جیسے جیسے کوئی دریا میں گہرے پانی میں گتر جائے اور ڈر لگے کہ اب تیر سکتا ہے یا نہیں اب مرا اب دوبا کیا ہو جائے گا تو اسے کیسے ہیں ورطہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں زندگی میں سیب نے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زندگی ایسی مشکلات اور ایسے مسائب کی پیش کرتی ہے اور زندگی والا زندگی گزارتا ہے لیکن دیکھو صف کا دم جو خون بہا لیتا ہے قتل کر لیتا ہے پھر تو وہ دوبی جاتا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے نکلنے کے لیے یہ اس لیے کہا کہ خون سے بچے کیونکہ خون اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے ایک آدمی کو دوسرے نے قتل کر دیا یا تو اس لیے کہ میدان جنگ تھا اور یا اس لیے کہ شرعی قانون کے مطابق اسے قتل کرنا چائز ہو گیا تھا اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی اور اس کے سات سات میدان جنگ بھی نہیں ہے تو یہ خون اتنا شدیر ہے اور اللہ کو اتنا ناراض کرنے والا ہے کہ برا بن عاظب رضی اللہ ان کی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا ایک مومن کا خون بہا دینا کسی ایک ایمان والے کو قتل کر دینا یاد رکھو اللہ پوری دنیا کو جہنم میں چھونک دے خدا کے لئے یہ آسان ہے بجائے اس کے تو ایک آدمی ایک مومن کا خون اس دنیا میں برداشت کرے اللہ کے لئے وہ چیز آسان ہے اس لئے منع کیا کہ دیکھو مومن کی عزت ایمان والے شخص کا احترام یہ سب چیزیں ضروری ہیں تو لوگوں کو یہ تعلیم دینا کہ مارو قتل کرو زبا کر دو یہ شریعت کی تعلیم نہیں یہ نتیجہ ہے اس شخص کے باتوں کا جس شخص کی تربیت نہیں ہوئی اور یہ نتیجہ ہے ان سرفیروں کا جن کے دماغ میں لوگوں کا خون سوار ہو گیا ہو اور وہ اللہ کی شریعت کو اپنی عقل کے مطابق دھالنا چاہتے ہیں جب تربیت نہیں ہوتی اور بچپن سے ہی اور تعلیم کے دوران ہی یہ دماغ نہیں بنایا جاتا کہ تم ابھی بچے ہو اور تمہارا باپ سر پہ ہے تو تمہیں فیصلے کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے انتظار کرو حتی کہ بڑے دنیا سے گزر جائیں اور تم ان کے مقام پر جب جانے تو تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں ایسے سر پھرے لوگ لوگوں کی عزتیں اور ان کے خون برباد کر دیتے اس لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ تربیت حاصل کریں اور یہ ضروری ہے کہ تربیت دینے والے جذبات سے ہٹ کر بات کریں اور صرف تربیت کے لیے اتنا قاسی نہیں ہے کہ اسلام پہ مر جانے اور جان دے دینے والا ہو یہ بھی ضروری ہے کہ ٹھوس علم ہو اور اس نے کہیں رہ کر علم سیکھا ہو خود پڑھا ہوا علم اور اس کی بنیاد پر اتنے بڑے فیصلے خود سمجھی ہوئی شریعت اور خود ساختہ طبیعت کی بنا پر لوگوں کے قتل اور لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا یہ اللہ کی گرک سے بچا نہیں سکے گا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کا قتل ہو گیا تھا وہ آئے گا اللہ کے حضور میں آخذا قاتل ہی اور وہ پکڑے ہوئے خون بہرہ ہوگا رندز العزہ اپنے اس رب کے حضور میں جو بڑی طاقت اور قدرت والا ہے فی اقول اور وہ کہے گا یا رب سلح آزا فی ما قتل نہیں اللہ اس سے پوچھ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کر دیا تھا تو اللہ تعالی فرمائیں گے فی ما قتلتہو کیوں اسے قتل کیا تھا بھئی وہ کہے گا قتلتہو لتکون العزت لفلان اس لئے اس کا خون بہایا تھا کہ فلان کا اقتدار اور غلبہ قائم رہے قیلہ ہی اللہ اس سے کہا جائے گا کہ قتل تو صرف اس وقت درست تھا جب اللہ نے اجازت دی اس حدیث پر نے فرمائے قیلہ اللہ کہا جائے گا کہ قتل تو اللہ ہی کے حکم سے جائز تھا باقی تو جائز نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس سے سوال پوچھا جب اس نے جواب دیا تو اللہ تعالی کو اتنی نفرت ہوئی اس ناحق قتل سے اس ناحق خون بہ جانے سے کہ اللہ قتل یہ خون بس اسی وقت درست تھا جس جگہ خون بہانے کی اجازت اللہ نے دی تھی باقی جو قتل ہے یہ اللہ کی نفرت کا سبب ہے اس لئے جن حالات میں لوگ گزر رہے ہیں جن حالات میں ملک گزر رہا ہے اس خون کو بند ہو جانا شاہیے اس خون بہانے کو قتل کو دھماکوں کو ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے وگرنہ اہل نظر دیکھتے ہیں کہ شمال مغرب میں خون ہر طرف نظر آتا ہے اور بچنا چاہیے قبل اس کے اللہ کا قانون خود حرکت میں آج بھر گیا ہے مطلع ناجائز خون اور یہ قون اللہ کے غزب کو حرکت میں لانے والا ہے اللہ کے غصے کا سبب ہے اور خدا کا غصہ جب نازل ہوتا ہے تو نہ صرف وہ لوگ مارے جاتے ہیں جنہوں نے ایسی حرکتیں کیوں بلکہ وہ بھی جو ان چیزوں کے خلاف نہیں بولتے یہ جس کے ساتھ معاہدے ہیں جن لوگوں کو حکمرانوں نے اجازت دی کہ وہ اس ملک میں آئیں اور انہوں نے ان کے خون جان مال کا تحفظ کرنے کا اہد و پیمان کیا ہے ان لوگوں کو نہیں چھڑنا چاہیے جذبات سے ہٹ کر سوچ یہ کافر ہے یہودی ہے عیسائی ہے وہ جب معاہدے کے تحت اس ملک میں آیا ہے اس کا احترام ہے حضور اکبر صلی اللہ رسول 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 رہا من قتل معاہدن جب تم نے وعدہ کیا کسی سے کہ تم اس کے جان مال کی حفاظت کرو گے اور اس کے بوجود اس کا قتل ہو گیا تو ایسا شخص تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا وَإِنَّ رِحَا يُجَدُ مِن مَسِیرَةِ اَرْبَعِين آمَن اور جنت تو ایسی چیز ہے کہ چالیس برس کے فاصلے سے اس کی خوشبو لوگوں کے ناق تک پہنچے گی دوسری جگہ آیا ہے کہ اِنَّ رِحَا الجنت لَيُجَدُ مِن مَسِیرَةِ مِن اور جنت تو ایسی چیز ہے کہ اس کی خوشبو سو سال کے فاصلے تک پہنچے گی یا تو مراد یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی کہ ایک آدمی لگاتار سو سال چلتا رہے تو جتنی زمین وہ اپنے پاؤں سے روندے گا اتنی زمین تک جنت کی خوشبو آتی ہے جنت سے اتنے فاصلے سے اس کی خوشبو شروع ہو جائے گی اور یا یہ مراد تھی کہ اس زمانے میں گھوڑا دوڑاتے تھے گھوڑوں پر لوگ نقل حرکت کیا کرتے تھے تو ایک آدمی سو برس تک گھوڑا دوڑاتا رہے اور اس سو برس کا کی دوایات میں آیا ہے ابو وقرہ رضی اللہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا آپ در رام من قتل معاہد لوگوں جب تم نے کسی کو پناہ دی پھر اسے قتل کر دیا فی غیر کن ہے ہی اس مدت کے دوران جتنی مدت کی پناہ دی تھی ایک مہینہ دو مہینے ایک سال کے ویزا سٹمپ کر دیا تھا یہ پناہ دے دی نا حکومت نے ایک سال تم ملک میں رہ سکتے ہو اور اس دوران اسے کچھ ہو گیا تو جن لوگوں کی غفلت سے یہ ہوا ہے خدا نے جنت ایسے لوگوں پر حرام کر مت مت خون بہائے مت قتل کرے مذہب کی بنیاد پر کفلان کا مذہب یہ ہے یہ قتل بالکل جائز نہیں ہو جایا کرتے اس کے لئے بھی شرطیں ہوا کرتے ہیں اس کے بھی کچھ طریقے ہوا کرتے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ محض اختلاف مذہب کی بنیاد پر اور اختلاف وطن کی بنیاد پر اور اختلاف نسل کی بنیاد پر کسی انسان کے لئے کسی کا خون جائز ہو جائے سب سے قریب اپنی جان ہوتی ہے اس تک کا قتل اللہ نے جائز کر نہیں دیا کسی شخص کو یہ بھی اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ وہ خود کشی کر لے اپنے آپ کو مار لے جو اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی تنگ ہے خدا کی رحمت اتنی تھوڑی ہے کہ وہ میری پرابلم کو سال نہیں کر سکی یہ اللہ کی رحمت کو چیلنج کرنا ہے کہ تو نہیں کرتا لہذا میں مرتا ہوں ماں صل اللہ اور اس رب العزت کو چیلنج کرنا یہ اس کو ناراض کردینے کی بات ہے تو انسان اپنی جان کو بھی ختل نہیں کر سکتا دوسرا تو بعد کی بات حسن بصری رحمت اللہ نے کہتے تھے کہ ہم سے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ نے یہ روایت بیان کی سیحاز المسجد بصرا کی اس مسجد میں فما نسینا من حدیثا جو بات حضرت نے فرمائی تھی ہم اسے بھولے نہیں گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے خود سنی اور اتنا اس میں اثر وزن ڈالنا چاہتے ہیں بات میں کہ اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ وَبَانَ خَافُ اِن يَقُونَ جُنْدُبُ قَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ علیہ وسلم اور نہ ہی مجھے ذرا برابر تردد ہے اس بات میں کہ کہیں حضرت جندب رضی اللہ انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ تو نہیں منصوب کر دیا مات اللہ جندب سچے تھے بلکل سچ انہوں نے کہا انہوں نے واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا مجھے ان سے سن چکا ہوں اسی بسرہ کی مسجد میں اور میں تمہیں بتاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی زخمی ہو گیا اور زخموں سے تنگ آکے گھبرا کے اس نے خود کشی کر لی فقال اللہ اللہ نے کہا اپنے فرشتوں سے بدر عبدی بن نفس میرے جان لینے میں غصے میں آکر بہت جلدی کر دی فحرمت علیہ الجنہ ہم نے بھی اسے جنت سے محروم کر دیا دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا اور اسے چوٹ لگی زخم ہو گئے جسم میں اور ٹھیک نہیں ہو رہتے تو اس نے شری لی اور اپنا ہاتھ کٹ دیا اور خون اس کا رکا نہیں حتی مات یہاں تک انتقال ہو گیا تو اللہ نے کہا میرے بندے نے کیا کیا جلدی کر دی اپنی چاند لینے میں کمال ہے خدا کی رحمت کا کہ دیکھو جس پہ جنت حرام کر رہے ہیں اسے بھی کہتے ہیں کہ عبدی میرا بندہ عبدیت کی نسبت بھلا وہ کوٹنے دیتے بندگی کی نسبت کو بھلا وہ چھوڑتے ہمیشہ گناہگار سے گناہگار آدمی حتی کہ اس کو سزا دینے کا ارادہ فرما لیا ہے اس کے بوجود کہتے ہیں کہ بادرنی عبدی بنفس میرے بندے نے اپنی جان نکالنے میں جلدی کر لی ہرمت علی الجنہ ہم نے بھی اس پہ جنت حرام کر دی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ عزی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ابن حبان نے روایت نکل کیا جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی اور جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو زخم لگ گئے تھے اور اس نے ایک جانور کا سین یا نوقدار ہڈی لی اور اس سے اپنا خاتمہ کر لیا فلم يسل علیه النبی صلی اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دینہ منورہ میں ہوں اور کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں یہ سب کو سمجھانا تھا کہ آئندہ ایسی کوئی حرکت کرے گا تو اللہ کے ہاں جنت حرام ہو گئی میرے لئے جنازہ پڑھنا اس کا حرام ہو گیا کوئی جنازہ اس ان بہانہ کیسے جائز ہو جائے گا جب تک اللہ نے اس کی اجازت نہ دی اور اللہ کی اجازت کا پتہ اہل علم سے چلتا ہے اپنے نفس سے نہیں اپنے ناپس اور ناتجربا کال اور علم میں ناپختہ لیڈر سے نہیں جنہوں نے صرف علم حاصل کیا اور تربیت نہیں ہوئی تذکیہ نہیں ہوا ان لوگوں سے نہیں اللہ کی مرضی کا پتہ چلتا ہے نبوت سے انبیاء علم صلی اللہ اور انبیاء علم صلی اللہ کے بعد جو ان کے حقیقی جان نشین ہے ان سے اور وہ وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا اور گہرہ اور ٹھوس علم اور اس کے ساتھ جذباتیت سے ہٹ کر صحیح تربیت ہو گئی اس کے نتیجے میں وہ فتوہ دیتے ہیں جس شخص کی تربیت نہیں ہوئی اس شخص کا فتوہ زدی کی ٹوکری میں پھینک دیے جانے کے قابل ہے اور جس شخص کے پاس علم نہیں ہے جب وہ شریع مسئلہ بتائے تو بلکل جس فیلڈ میں وہ آدمی سپیشلائزیشن کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے سپیشلسٹ داکٹر ہے مانا اس نے تاپ کر لیا میڈیکل کالیج میں اپنے وقت میں گولڈ میڈلس تھا چلو اب کیا ہوا اب وہ ڈاکٹریج سے ہٹ کر پانچ سال دس سال کے لیے پولیس میں اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرتا رہا بڑی نیکی کے کام اس نے کیے دس سال بعد اب کوئی آکے کہتا ہے کہ داکٹر صاحب مجھے یہ مرض ہو گیا آپ اس کا علاج کر دیں تو جس داکٹر نے دس سال پریکٹس کی نہیں ہے اس کا علم کتنا قابل اعتماد ہوگا بس اسی طرح جو علم کتابوں میں پڑھا جاتا ہے پھر اس پر مشائخ عمل کراتے ہیں پھر اس کے لیے اخلاص اس کی دعوت دیتے ہیں پھر تذکیہ ہوتا ہے اب جا کر اس کی شرم ذائقہ اعتبار ہوتا ہے کہ یہ آدمی منجھا ہوا ہے وگرنہ خدا سے ڈرنا چاہیے اور اس قتل عام کو روکنا چاہیے سہال ابن سعاد رضی اللہ انہوں کہتے تھے بہت طویل لوایت آئی ہے مختلف جگہ پر مختلف ٹکڑے کہیں کم کہیں زیادہ کہیں اختصار کہیں تفصیل انہوں نے کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک آدمی ایسا لڑا ایسا شجیر ایسا بہادر تھا کہ ہم لوگوں نے کہا آج تو کسی شخص کو اللہ کیا اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا خدا کا قرب اس شخص کو نصیب ہوگا کس بے جگری سے لڑائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہو من اہل النار یہ جس کی تم اتنی تعریف کر رہے ہو نا یہ جہنم میں چلا جائے گا صحابہ رضی اللہ انہوں پر اوس پڑ گئی اور ایسی پریشانی کہ گویا ایک دوسرے کا مو تکنے لگے کہ ہوگا کیا اور کہنے لگے اگر یہ بھی جہنم میں جائے گا تو جنت میں کون جائے گا ہم میں سے کون ہے اس کا مستحق اس قابل تو جنت میں جائے اگر ایسا شجی اور بہادر بھی جہنم میں جائے گا تو پھر باقی کیا رائے گیا تو ایک صحابی رضی اللہ انہوں اٹھے اور غالباً وہ اقسم خزائی رضی اللہ انہوں تھے حدیث میں یعنی جو روایت ارز کر رہے ہیں اس میں ان کا نام نہیں آیا ہے تو یہ روایت بخاری کیا لیکن نام نہیں آیا ان کا اقسم رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ وہ میرا بڑا اچھا دوست تھا جہاں وہ گیا ہے میرے ہی ساتھ گیا ہے اور ہم جہاں بیٹھے ہیں اکھٹے ہی بیٹھے ہیں اٹھے ہیں تو اکھٹے ہی اٹھے ہیں دن رات کا خلا ملا تھا اس سے تو میں نے سوچا کہ میرا یہ دوست تھی جہنم میں جائے گا اتنا بہادر اتنی بے جگری سے لڑنے والا اور میں نے پھر دیکھا کہ اس کو شدید زخم لگنا شروعے بڑھ بڑھ کے کافروں پر حملے کر رہا تھا اور چور ہو گیا زخموں سے تو اس نے اپنی تلوار کو زمین پہ رکھا اور اپنے سینے کو تلوار پر ڈال دیا اور زور لگایا اوپر سے تو وہ تلوار سینے کو کاٹتی ہوئے اندر چلی گئی اور وہ آدمی مر گیا تو ایک آدمی جو اس سب چیزیں دیکھ رہا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف کیا اور اس نے کہا میں گواہی کیا مطلب یہ جملہ کیوں کہہ رہے ہو تو انہوں نے کہا وہ شخص اس کے بارے میں آپ نے ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جہنم میں جائے گا فعظم الناس ذالق صحابہ رضی اللہ ان کے ہوش اڑ گئے تھے اس جملے سے میں نے وہ منظر دیکھ لیا ہے میں لکم بے میں آپ کو بتاتا ہوں شہادت دیتا ہوں کہ میرے دوست کو بہت زخم لگ گئے تھے تو میں اس کو تلاش کرنے کے لئے نکلا یہاں کہ میں نے دیکھا شدید زخمی ہوا ہے اور پھر اس نے تلوار اپنے سینے میں مار لی اور خود کشی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا یہ جو آخری ٹکڑا ہے اب بھی اچھے لوگوں کے اچھے اچھوں کے خوش اڑا دینے کے لئے کافی ہے اور یہ آخری جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ ساری زندگی کے لئے ہلا دینے کے لئے کافی ہے ایک آدمی نے کی کہ کام کرتا اور جو کچھ لوگوں کے ظاہر میں وہ ہوتا ہے لوگ اس پر بات کرتے ہیں وہ من اہل النار یہاں تک کہ یاد رکھو وہ تو حقیقت میں جہنم کے لئے تھا اور ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو جہنمیوں جیسے کرتود کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور لوگوں کے سامنے تو وہ گناہگار ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ جنت میں ہوتا وہ جنت ہی مطلب یہ کہ خاتمے کا اعتبار ہے کہ آخر اختتام جس پر ہوا کرتا ہے نیکی کے کام سب اور جب موت کے اور اس کے درمیان پھر مزیم کی روایت میں رہتا ہے قدر اشبر ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے جنت کے اور اس کے درمیان موت آنے والی ہوتی ہے تو یہ کفر کر بیٹھتا ہے اور ساری زندگی کے عمال کو برباد کر دیتا ہے اور ساری زندگی گناہ میں گزارتا ہے اور پھر ایک بالشت اس کے جہنم کے درمیان فاصلہ رہ جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اللہ سے اور اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے اس لیے جب تک موت نہ آئے کیا اعتبار ہے موت فیصلہ کرتی ہے کہ کس شخص نے کیا کیا اسی لیے حضرت امام احمد ابن حمد اللہ نے اپنے مخالفین سے کہا تھا کہ کون اہل حق میں سے تھا اور کون اہل باطل میں سے تھا تو خود اپنے جان کو موت کی نظر کرنا خود اپنی جان کو ختم کرنا خود کشی کرنا اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ اس پہ جہنم کی وعید سنائی ہے تو اور کون آدمی ایسا ہے جو بغیر کسی شرعی ضابطے کے قائدے کے کسی انسان کے خون کا فیصلہ کرے اس لیے دھنا چاہیے اللہ سے اور انسانوں کا خون اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے